بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو ہنوت مہیت ہنوت ایک ایسا عمل ہے کہ جو واجب ہے اور یہ عمل کیا ہے اس سے پہلے بتایا جائے یعنی کافور پیس کے مہیت کے جسم کے بعض حصوں پہ لگانا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے ہنوت مہیت لفظ ہنوت بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے مہیت کو پریزرف کرنے کے لیے مثال کے طور پہ جو ممیز ہیں مصر میں ان کے لیے جو عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ ان مہیتوں کو ہنوت کیا گیا ہے وہ ہنوت بلکل الگ چیز ہے اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر ہنوت کے معنی ہے کہ سجدے کے آزا پر کافور کا ملا جانا یہ واجب ہے سجدے کے آزا کتنے ہیں سجدے کے آزا ہیں ساتھ نمبر ایک پیشانی دو عدد ہاتھ کی ہتے لیاں دو عدد گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے یہ سرے یہ ہیں مقام سجدہ یہ ہیں ساتھ ان ساتھوں آزا پر کافور لگانا واجب ہے اور اسی عمل کو کہا جاتا ہے کہ ہنوت واجب ہے کافور کی شرط یہ ہے کہ کافور غصبی نہ ہو حلال مال سے لیا گیا ہو اسے پیسا جائے اور اتنا پرانا نہ ہو کہ اس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو پس ایسے کافور کو پیسنا بہتر ہے ہاتھ کے ذریعے سے اور مقروح ہے کسی ہامن وغیرہ کے ذریعے سے یا ہامن دستے میں یا گرانڈر میں ہاتھ سے پیسا جائے اس طرح سے تو یہ عمل بہتر ہے لیکن اگر کوئی پیس لے ہامن دستے سے یا کسی اور چیز سے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ سے پیس جائے اور پیسنے کے بعد پیشانی پہ ملا جائے کس طرح سے ملا جائے مثال کے طور پر ایسے لے کے مل دیا جائے یہ بھی کافی ہے اور اگر اس طرح سے ہتیوری سے مرا جائے تو یہ بہتر عمل ہے اس کے بعد اس طرح سے ہتیلیوں پہ کافور ملا جائے دونوں پھر گھٹنوں پہ ملا جائے اور پاؤں کے انگوٹھے پہ ملا جائے پاؤں کے انگوٹھے کے اس طرح اس سرے پہ جو زمین سے لگتا ہے مستحب ہے کہ خنوت کے لیے جو کافور استعمال ہو رہا ہے اس میں کچھ مقدار خاک شفا کی ڈالی جائے لیکن اس خاک شفا والے کافور کو فقط پیشانی اور ہتیلیوں کے لیے استعمال کیا جائے کیونکہ خاک شفا والے اس کافور کو گھٹنے اور پاؤں پہ استعمال کرنا قطعا مناسب نہیں اور توہین ہے یہ تو ہیں واجب حصے مستحب ہے کہ کافور کا کچھ حصہ یعنی کچھ کافور لے کے اس طرح سے ناک پہ ملا جائے اس حصے پہ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو سجدے میں رکھنا مستحب ہے لہٰذا اس پہ بھی کافور ملا جائے یعنی اسے بھی ہنوٹ کیا جائے تو بہتہ ہے اسی طریقے سے مراجع اعظام نے جو روایات سے نتیجہ نکالا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو واجب ہیں اور ناک کا حصہ ہے مستحب لیکن ہر وہ جگہ کے جہاں بدبو ہے یا ہر جوڑ پہ بھی کافور کا ملنا بہتر عمل ہے مثال کے طور پہ شرمگاہ پہ کچھ کافور ڈال دیا جائے اسی طرح سے بغلوں میں ڈال دیا جائے اور جوڑوں پہ لگایا جائے کہ جو حصے عام طور پر بند رہتے ہیں اور جن میں عموماً بدبو ہو جاتی ہے ان حصوں پہ بھی کافور کو ملا جائے تو یہ عمل بہتر ہے پورے جسم پہ کافور ملنا صحیح نہیں ہے البتہ حرام بھی نہیں ہے لیکن یہ عمل مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے مشک یا امبر یا کسی اور خوشبو کے ذریعے سے حنود دینا مکروح عمل ہے آیا ان خوشبووں کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو کہا جائے گا استعمال کر لیں یہ عمل حرام نہیں ہے لیکن مکروح ہے لیکن حنود کے لئے واجب ہے کہ وہ کافور کے ذریعے سے ہو اگر مشک کے ذریعے سے یا انبر کے ذریعے سے یا کسی اور خوشبو کے ذریعے سے حنود کیا جائے تو وہ کافی نہیں ہوگا یعنی واجب پر عمل نہیں ہو سکے گا اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ حنود ہر میت کے لئے ضروری ہے چاہے وہ بالے ہو نابالے ہو مرد ہو عورت ہو اور اسی طریقے سے ایک موضوع کی جانب توجہ رہے کہ جتنے احکام ہم نے بیان کیے یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں اور جب کہا جائے مسلمان تو اس میں مرد بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں حتیٰ خونسے بھی شامل ہیں کہ جنہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تیسری جنس یا خواجہ سرہ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ سرہ کی اگر میت ہے تو اس کو دفن نہ کیا جائے یا اس کا غسل و کفن انجام نہ دیا جائے اگر وہ مسلمان ہیں بے شخ خواجہ سرہ ہے اس کے بھی یہی احکام ہیں اور واجب ہیں اب یہاں پر ایک گفتبو بعد میں دوبارہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے پریکٹیکل کے وقت کہ خواتین کے لئے تو ضروری ہے کہ خواتین غسل دیں مرد کے لئے ضروری ہے کہ مرد غسل دیں پس خواجہ سرہ کو کون غسل دے تو اس جانبی توجہ رہے کہ خواجہ سرہ یا اس قسم کے افراد تین اخصام کے ہیں ایک وہ کہ جو عموماً خواتین ہیں یعنی انہیں پشابہ جو ہے وہ خاص جگہ سے خارج ہوتا ہے اور کبھی کبھی منسز بھی آتے ہیں تو یہ ہیں خواجہ سرہ لیکن یہ در حقیقت زیادہ جو ان کا رجحان ہے وہ خواتین کی جانب ہے کچھ وہ خواجہ سرہ ہیں کہ جو ہیں خواجہ سرہ لیکن انہیں احتلام بھی ہوتا ہے اور ان کے پشاب کی خاص قیفیت ہے مرد ہومائے بھی تو وہ خواجہ سرہ کہ جو خواتین کی جانب مائل ہیں تو وہ در حقیقت خواتین کے حکم میں ان کے حکام بھی خواتین کی ہیں انہیں غسل بھی خواتین دیں گی اور وہ خواجہ سرہ کہ جو مردوں کے حکام رکھتے ہیں انہیں غسل مرد دیں گے اور تیسری قسم ہے خنسہ مشکلہ یعنی ایسا خنسہ یا ایسا خواجہ سرہ کہ جس کے بارے میں یہ تحقیق بلکل مشکل ہو یا ناممکن ہو چکی ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے البتہ آج کے دور میں الٹرساؤن کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کونسی قسم میں سے ہے لیکن فرض کریں کہ اگر معلوم نہیں ہو پا رہا تو ایسی صورت میں اسے غسل دیا جائے گا لباس پہنے ہوئے گا بس یہ ایک توجہ ہم نے دلائی کہ جب بھی کہا جائے میت مسلمان کی تو اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں اور حتی یہ خواجہ سرہ بھی شامل ہیں حنود کے بارے میں ایک اور موضوع کی جانبی توجہ رہے کہ حنود واجب ہے لیکن اس میں قصد قربت واجب نہیں ہے قصد قربت واجب نہیں ہے اسے کیا مراد یعنی اس کام کو ایک نابالغ بھی انجام دے سکتا ہے فرض کریں کہ ہم نے غسل دے دیا غسل دینے کے بعد ایک نابالغ بچہ تھا اس نے اس کام کو انجام دے دیا تو کہا جائے کہ حنود ہو جائے کافی ہے قصد قربت یا یہ کہ ایک بالغ اس کام کو قربتاً الاللہ انجام دے یہ ضروری نہیں ہے حنود ہو گیا یہ کام ایک بچے نے بھی انجام دے دیا تو کافی ہے اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ حنود کب کیا جائے اور مستحب ہے کہ حنود کفن سے پہلے انجام دیا جائے اگر حنود کے بعد کچھ مقدار میں کافور بچے تو مستحب اس کافور کو سینے پہ شڑک دیا جائے اگر کافور نہ ہو تو حنود ساخت ہو جائے گا اسی طریقے سے کافور ہے لیکن وہ غسبی ہے تو ایسی صورت میں بھی چوری کا کافور یا بغیر اجازت کے کافور کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا پس اگر کافور ہے اور غسبی ہے تو حنود ساخت ہو جائے گا کیونکہ حنود کے لئے کافور کی شرط یہ ہے کہ وہ غسبی نہ ہو وہ خواتین جو عدت میں ہیں اور عدت میں خواتین کے لئے خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ عدت میں مر جائیں تو کیا انہیں حنود دیا جائے کیا انہیں کافور کے پانی سے غسل دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ عدت میں ان کے لئے خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں لیکن حنود ان کا واجب ہوگا اگر کوئی شخص محرم ہو اور تواف سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے حنود نہیں دیا جائے گا اور اگر تواف کے بعد اس کی موت واقع ہو تو اسے حنود دیا جائے گا حنود شروع کیا جائے گا پیشانی سے اور پیشانی کے بعد واجب نہیں ہے کہ ہاتھ کا حنود ہو اور اگر ہاتھ کا حنود ہو تو بہتر ہے اس کے بعد گھٹنوں کا اس کے بعد انگوٹے کے سرے کا لیکن پیشانی کے حنود کے بعد اختیار ہے کہ کسی بھی حصے کا حنود کر دیا جائے ایک سوال کی پیدا ہوتا ہے اگر حنود بہت ہی مختصر سا ہے ایک کیان غلط ہے ایک سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافور بہت ہی مختصر سا ہے تو کیا کیا جائے اگر کافور بہت ہی مختصر سا ہے اور صرف اتنا ہے کہ پیشانی پہ ملا جائے تو فقط پیشانی پہ ملا جائے گا اور باقی آزا کو چھوڑ دیا جائے گا اور اگر باقی آزا کے لیے ہے تو باقی جتنے آزائیں ان پر جہاں جہاں لگایا جا سکتا ہے لگایا جائے مکروح ہے کہ کافور کو میت کی ناک یا اس کے کان یا اس کی آنکھوں میں داخل کیا جائے اگر کوئی محرم مر جائے تو اس کے حنود کا مسئلہ مختلف مراجعہ کے مختلف فتوے ہیں لہذا یہاں پر فقط ہم اتنا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی محرم مر جائے تو اس کے لئے حنود جائز نہیں ہے کب جائز ہوگا تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا تفصیل سے توازل مسائل میں جن کے آپ مقلد ہیں ان کے عدبار سے آپ کو عمل کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر روایات مختلف ہیں اور بعض زگا نتیجہ نکلتا ہے کہ تواف کے بعد بعض زگا نماز تواف کے بعد بعض زگا سائی کے بعد لہذا یہاں فقط ہم اتنا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی محرم شخص مر جائے تو اس کے لئے حنود کے خاص احکام ہیں جو تفصیل سے آپ توازل مسائل میں دیکھیں اور اس پر عمل کریں اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جائے اب یہ احرام چاہے اس کے عمرے کا ہو اور چاہے اس کے حج کا ہو تو اس کے لئے حنود جائز نہیں ہوگا لیکن اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت مرے تو یہاں پر مراجع الزام کے فتاوہ توازل مسائل میں تفصیل سے موجود ہیں اور کیونکہ یہ موضوع حالت احرام کا اور حالت عمرے کا ہے اس وقت وہاں پر علماء کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کیونکہ مراجع الزام کے فتاوہ روایات کو مددہ نظر رکھتے ہوئے مختلف ہیں کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں مرہ تواف سے پہلے یا نماز تواف سے پہلے یا صفا مروہ میں سائی سے پہلے لہذا فی الحال فقط ہم اتنا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جائے تو اس کے لئے حنود جائز نہیں ہے حنودی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بیان کیا جائے اور وہ ہے جریدہ تین جریدہ تین یعنی دو لکڑیاں یہ دو لکڑیاں کیسی ہیں اور ان کا حدف کیا ہے تو روایات شیع اور سنی میں ایک موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے لہذا آپ نے دو لکڑیاں مانگائیں اور انہیں بیچ میں سے چیر کے ایک ایک جانب لگا دی سر کی جانب ایک پاؤں کی جانب اور فرمایا کہ جب تک یہ طرح تازہ ہیں یہ عذاب سے محفوظ رہے گا اور روایات میں نقل ہوا کہ یہی وسیعت تھی حضرت آدم کی اور باقی انبیاء نے بھی یہی وسیعت فرمائی پھر زمان جاہلیت میں یہ موضوع ترک ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع کو دوبارہ عوام کے سامنے مؤمنین کے سامنے بیان کیا یہ موضوع اتفاق سے اہل سنت میں بھی ہے جریدتین کے عنوان سے لیکن اہل سنت اس پر عمل نہیں کرتے لیکن مذہب حقہ شیعہ اثناشری میں اس پر عمل کیا جاتا ہے البتہ یہ چیز واجب نہیں ہے مستحب کے عنوان سے اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے اب یہ لکڑیاں کس سائز کی ہوں تو تقریباً ایک ہاتھ کے برابر کس درخت کی ہوں بہتر ہے کہ ایک حجور کے درخت کی ہوں اور اگر کھجور کے درخت کی لکڑی نہ ہو تو بیری کے درخت کی ہو اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انار کے درخت کی ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی ترو تازہ لکڑی ہو اور اسے میت کے ساتھ کہیں بھی رکھ دیا جائے ان دو لکڑیوں پر روی لپیٹی جائے اور مستحب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی گواہی ہو یعنی میت کا نام ہو اور لکھا ہو یشہد ان لا الہ اضاللہ وحدہ بلا شریک الا یعنی یہ میت گواہی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ بلا شریک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں اور پھر آخر میں بارہ آئمہ علیہ السلام کے نام ہو کہ یہ بارہ آئمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امت مسلمہ کے آئمہ ہیں یہ دو لکڑیاں کہا رکھی جائیں تو ہم نے عرض کیا کہ میت کے ساتھ کہیں بھی رکھ دی جائیں مستحب پہ عمل ہو جائے گا لیکن بہتر ہے کہ ایک ملی ہوئی ہو جسم سے اب اس لکڑی پہ روئی لگائی جائے اور روئی پہ کپڑا لپیٹا جائے یہ بھی مستحب ہے اور اگر ایسے ہی رکھ دیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے ایک لکڑی رکھی جائے سیدھی جانب اس ہڈی پہ اور جسم سے لگی ہوئی ہو اور الٹی جانب رکھی جائے قمیس کے اوپر قمیس کے اوپر اور چادر کے نیچے اور اسی طریقے سے اگر رکھ دیا جائے ران کے پاس یا کہیں بھی تو یہ عمل بھی مستحب ہے اور استحباب پہ عمل ہو جائے گا لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بہت اگر کوئی جریدتین رکھنا بھول جائے تو بعد میں وہ قبر پہ لگا دے اور اگر فقط ایک ہی لکڑی ہو تو اسے بیچ میں سے چیر دے اور اگر بہت ہی مختصر سی لکڑی ہو تو اسے داہنی جانب بیچ میں لگا دے اب ممکن ہے کوئی کہے کیا لکڑی سے مدد بانگی جاری ہے تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے بہانے ہیں یعنی اگر مؤمنین ایک لکڑی قبر پہ لگا دیں اس عنوان سے کہ اس کے جب تک تری باقی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی عذاب سے اسے محفوظ رکھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی مؤمنین کے اس عمل کی بھی لاج رکھتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت وسیع ہے اس لکڑی کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ گیلی ہو اور جو سب سے اہم شرط یہ کہ وہ اسبی نہ ہو مثال کے طور پہ کوئی کسی کے باق سے لکڑی توڑے کھجور کی اور اس کے بعد اسے جریدتین کے طور پہ استعمال کرے تو یہ قطعا جائز نہیں ہوتا سوکھی لکڑی کافی نہیں ہے کیونکہ حدف یہ ہے کہ تر لکڑی جب تک تر رہے گی تو اس وقت تک یہ میت عذاب سے محفوظ رہے گی یہ تھے چند مختص سے احکام جریدتین کے اور حنود کے خدا بند بارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین